الحمدللہ دیکھیں جی کڑی کی ہماری کی فائنل لک کڑی ہماری تیار ہو گئی ہے اور آج میں اسی کی ریسپی آپ سے شروع کروں گی اسلام علیکم ویورز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور اللہ تعالی کی رحمت اور کرم میں ہیں انشاءاللہ آج ہم آپ کے ساتھ کڑی کی ریسپی شیئر کریں گے جو کہ آپ کو اچھی لگے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے دعا لیا ان کو صحیح طریقے سے پیل کر کے اور دو پیاز لیے انہیں بھی اچھے طریقے سے چھلکا وغیرہ اتار کے اور دھو لیا ہے دھو کے ساف ستھرے کر کے یہ دیکھیں جی ان کو دھو کے ساف ستھرے کر لیا اب ہمیں نکٹ کریں گے اور یہاں پہ جی اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون سرخ مچ ڈالی ہے اور کچھ ہری مچے بھی میں ابھی اس میں کٹ کر کے ایڈ کر دوں گی بس یہی مسائلے ڈالتے ہیں یہ تقریباً تین چار ہری مچے میں لے کے اچھے طریقے سے فائن چوپ کروں گی اور چوپ کر کے اس میں ایڈ کر دوں گی اب ہم جی اس میں تقریباً دھائی ترین کپ بیسن کے ڈالے تھے اس کو پہلے میں خوشک اچھے طریقے سے بس لوں گی جب یہ صحیح ہو جائے گا تو پانی ڈال کے اس کو نرم سی ڈو بنا لیں گے بہت زیادہ لیکویڈ نہیں کریں گے کیونکہ کوڑے اچھے کرسپی بننے کے لیے میڈیم سی ہونی چاہیے بہت زیادہ نہیں بس اس کی کنسٹینسی دیکھ لیں اس طرح کی ہونی چاہیے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر ہم ایک کڑائی کو رکھیں گے کوکنگ آئل ڈال کے گرم رکھ دیں گے جب آئل گرم ہو جائے اچھے سے تو اس میں کوڑے ڈالنے شروع کرنیں گے بس اب پھر میں اس میں گرم گرم آئل میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ میں نے ان کو بنایا تھا تو بس جیسے تیار ہو جاتے نکال لیتی اور اور ڈال لیتی یہ تین چار دفعہ میں ڈالے تھے کیونکہ جب پکوڑے بن رہے ہوں تو پھر صرف کڑی کے لیے ہی نہیں بنتے بلکہ جو اردگن بیٹھے ہوتے ہیں خوشموئے تنگ کرتی ہیں جی ہمیں بھی دے دو تو اس طریقے سے پکوڑے زیادہ بنتے ہیں جب بھی کڑی بنے پکوڑے ماشاءاللہ زیادہ بنتے ہیں یا آبی جی پکوڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں تقریب بڑھ لاس ٹائم ہی ڈالوں گے اور اب یہ جی دیکھیں اس طرح کے کرسپی سے کر کے نکال لینے اور یہ جو جلے جلے سے ہیں ان کو میں چھاند کے آئل سے نکال دوں گے اور اسی آئل میں ہم کڑی بنائیں گے کڑی میں یہ جی کھڑے مسائلے لونگ پپلی دارچینی کالی لائچی اور جائفل جواتری ڈال کے میں نے ایک منٹ کیلئے سوتے کیا پھر ایک پیاز کو ڈال کے برون کر دیا اور یہ دو ٹیمائٹر اور ساتھ آٹھ سرخ فریش مرچیں اور لسن اس کا میں پیسٹ بنا کس میں ایڈ کرنوں گے جب پیاز برون ہو جائیں پھر پیاز برون کر لیں تو کڑی کا کلر بڑا اچھا سا آ جاتا ہے اب ٹیمائٹر کا پانی ڈرائے ہونے تک ہم اس کو بھونیں گے اور اس میں یہ سپائس جائیں گی نمک، خلدی، ادھرک پورڈر سونفی جوائن کا پورڈر چاٹ مسائلہ اور دھنیا پورڈر یہ اس میں ڈال دیں گے سرخ مرچ بس جو فریش ایڈ کی ہے بس وہ یا پھر میں ایڈ پر گرم سالہ اوپر تھوڑا بہت ڈال دوں گی تو کڑی ہلکی سے مطلب کھٹی دیں ہونی چاہیے بہت زیادہ کھٹی دیں سے نہیں بنن چاہیے یہ میں نے چھے ٹیبل سپون لیا ہے بیسن، اس کو میں تقریباً ایک لیٹر سے زیادہ ہے دیں ایک کلو سے تو اس میں میں یہ لسی بنا آکے اچھے طریقے سے اسی پیٹیریل میں جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے اس پر ڈال دیں گے آج مجھے بہت زیادہ نزلہ ہو رہا ہے بس انشاءاللہ کل کوئی کعوہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھے اس کو ہم نے ڈھاپ کے دس پندرہ منٹ پکایا تھا اور پھر یہ ہے کہ اس کی فائنل لک فائنل نہیں مطلب یہ پہ اس طرح پکنے لگ گئی اور اس کو جتنا زیادہ پکایا جائے یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی ہوتی مسالوں کا سارا ٹیسٹ اس میں آجاتا ہے تو اس کو تقریباً میں نے پیتیس چالیس منٹ بار بار چیک کرتی اور ڈھاپ کے کور کر کے پیتیس چالیس منٹ پکایا جب یہ صحیح مجھے پتہ فیل ہوا کہ اب صحیح مناسب گاڑی ہو گئی ہے تو پھر میں نے اس میں ڈال دی ہیں جی پکوڑے اور یہ میں گرم مسالہ چھڑک رہی ہوں تاکہ تھوڑی سی سپائسی ہو جائے کڑی سپائسی اچھی لگتی ہے اور یہ میں نے پکوڑے ڈال دی ہیں جی اب اس کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزی کی بن گئی ہے اب ہم اس پہ تھوڑا سدھنیا کٹنگ کر کے ڈال لیں گے اور ہری مرچے میں کٹ کے لیدر آکھ لوں گی جس کو اچھی لگتی ہوئی وہ اپنی پلی اٹھ میں ڈال لے گا زیادہ میں اس کو سپائسی نہیں کروں گی اچھا جی یہاں پہ میں نے تھوڑا سا گارلیش کے لیے بچا لیا ہے دھنیا کو یہ ہے جی اس کی فائنل لک بسم اللہ یہ گئی اپنی ڈش میں کڑی دیکھ رہے ہیں نا کتنی مزے کی گرمہ گرم اور سردیوں میں گرمہ گرم چیز مل جائے تو بس مزہ ہی ہو جاتا ہے بندے کا اچھا جی الحبداللہ ہماری گڑی ماشاءاللہ بہت مزے کی بنی تھی آپ بھی میرے طریقے سے ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہاں پہ جی آپ کا بہت شکریہ آپ لوگ مجھے ویڈیو دیکھتے ہیں تینکیو سو مچ دل سے شکریہ یہاں پہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میری چینل کو ضرور سسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو پوری واج کرنی ہے واج کرنے کے بعد اگر پسند آئے تو ضرور ضرور لائک کرنا ہے تینکیو سو مچ یہ ہوئی جی ہماری فائنڈل لک بسم اللہ یہ آگئی جی ہماری کڑی تیار ہوگے اب ہم تھوڑا سا اس کی پردھنیاں اور ڈال دیں گے اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اب اجازت چاہوں گے انشاءاللہ کل نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے آپ کرید جوائے کریں ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں اللہ حافظ بائے بائے دعاوں بھی یاد رکھئے گا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں موسیقی